بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے واقعے کا موضوع بہت ہی عظیم شخصیت ہے جن کا نام حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک حبشی غلام اور تین فاہشہ عورتوں کا ہے کیسے ان فاہشہ عورتوں کی دل کی دنیا بدلی اور کیسے اللہ والوں نے ان کو نیک راہ پر گامزن کیا حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے پاس زاہد بن قیس نامی ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے گھر کے قریب فہش خانے ہیں میری تین بیٹیاں ہیں جب میں کھیتی باری کرنے جاتا ہوں تو وہ گھر سے نکل کر فہش خانوں میں چلی جاتی ہیں اور وہاں زناکاریاں کر کے میرے گھر آنے سے پہلے گھر واپس پہنچ جاتی ہیں آپ میری مدد فرمائیں کہ میری بیٹیاں راہ راست پر آ جائیں حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے قریب بیٹھے اپنے غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرے اس غلام کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے دروازے پر بٹھا دو اللہ نے چاہا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا چنانچہ وہ حضرت لقمان کے غلام کو اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی تین جوان بیٹیاں تھیں جو بہت گنہگار تھیں یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھیں تین فاہشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کی کہ وہ باپ کی سنتی ہی نہیں تھی اس لیے زاہد بن قیس نے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے غلام کو ان کی نگرانی کے لیے گھر کے باہر بٹھا دیا ایک دن وہ شخص جاتے وقت دروازہ بند کر کے غلام کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں یعنی کھانے کے لیے گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو ہرگز نہ کھولنا یہ کہہ کر وہ چلا گیا اب باہر بیٹھ گئے اللہ کا ذکر کرنے لگے کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو آپ نے دروازہ نہ کھولا انہوں نے بہت اسرار کیا بلاخر لڑکیوں نے گھر کے اندر سے پتھر مار مار کے آپ کو زخمی کر دیا آپ کے سر سے خون بہنے لگا آپ نے اپنے جسم سے خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے لیکن دروازہ ہرگز نہ کھولا جب مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا دوسرے دن لڑکیوں نے پھر دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا اور آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا آپ نے اپنے چہرے اور سر سے خون صاف کیا لیکن آپ نے یہ اس لیے کیا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے جب مالک آیا تو اس سے کوئی بات نہ بتائی وہ روز آ کر پوچھتا کہ بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھیں تو آپ کہتے کہ نہیں وہ نہیں نکلیں نہ ہی کوئی زور زبردستی کی وہ تو گھر میں رہیں گھر سے نکلی ہی نہیں کچھ دن گزرے ایک دن تیسری لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ اللہ کا عطاعت گزار ہے نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اور ہم اس کو مارتے ہیں اور اسے زخمی کر دیتے ہیں یہ تو اللہ کا کتنا اچھا بندہ ہے اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی سچ میں میں تو بہت نافرمان ہوں یہ تو بہت عطاعت گزار ہے اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کی قسم میں اب ضرور توبہ کروں گی یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور اپنے گناہوں پر توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا کہ میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے کیا شان ہے میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں اللہ کی اطاعت کرنے والی نہیں ہوں اب تک گناہوں میں مبترہ تھی فائشہ والی زندگی گزار رہی تھی غلط کام کر رہی تھی اب میں بھی توبہ کرتی ہوں اور اللہ کو رازی کرتی ہوں یہ کہہ کر اس نے بھی توبہ کر لی یہ دیکھ کر تیسری بہن نے کہا میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے یہ کتنے اچھے ہیں میری بہنوں نے اسے دیکھ کر توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا یہ اللہ کے عبادت گزار بن گئے کیوں نہ میں بھی ان کی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں اس نے بھی دیکھا دیکھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور سچے دل سے توبہ کر لی جب یہ خبر بستی کی دوسری فائشہ عورتوں تک پہنچی اللہ کے حضور معافی مانگ لی ہے غلط کام سے بچنا چاہ رہے ہیں کیا شان ہے اس سالم صاحب کے غلام کی کہ وہ ہماری نسبت اللہ کی زیادہ عطاعت گزار ہیں پھر ہم بھی توبہ کیوں نہ کریں یہ کہہ کر انہوں نے اپنے تمام پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی اور توبہ کر لی اور عبادت گزار ریاضت میں آلہ مقام حاصل کر لیا تین بیٹیوں کا باپ آخر حضرت لقمان رحمت اللہ لے کے پاس کیوں آیا تھا کیوں ان کے غلام کو اپنے گھر لے گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کی نیک بندے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ایک بد کردار فائشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے اللہ والی بن سکتی ہے اسے یقین تھا کہ میری بیٹیاں مجھ سے تو نہیں صدریں گی میری بیٹ پیچھے گناہ کرتی ہیں لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے وہ بدل جائیں گی صرف کچھ دنوں میں اس کی بیٹیوں کا حال یہ ہوا کہ وہ اتنی نیک اور عبادت گزار بنی کہ ان کی وجہ سے پوری بستی کی فائشہ عورتیں بھی گناہوں سے توبہ کر کے عبادت گزار بن گئیں اور اللہ نے انہیں عالی مقام عطا کر دیا حضرت لکمان رحمت اللہ علیہ کی بعض نصیحتہ کا ذکر قرآن مجید میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن کی ایک سورت کا نام سورہ لکمان بھی ہے کونسی چیز تھی جس نے ان بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا حضرت لکمان فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے تین سو سال مختلف دورانیوں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل تجربے کے بعد میں دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے کسی نے پوچھا کہ اگر ایسا کرنے سے حرام نہ ملے تو آپ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو ان تینوں بہنوں کو عزت دی ان کو سب بد کردار سمجھتے تھے ان کے باپ نے ان پر سختی کی ان کو کمرے میں بند کر کے ان کے لیے چوکیدار بٹھا دیا لیکن آپ نے ان کو صرف عزت دے کر ان کا چرچہ نہیں کیا ان کو بدنام نہیں کیا اس طرح اللہ گنہگاروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے کون کس طرح کا انسان ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور کس نیک بندے کی وجہ سے کسی کا دل بدل جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو ایک اچھے انسان کی نیکی اور ان کے خاص عمل کی وجہ سے خموش رہے اور شکایت نہیں کی محبت اور عزت دی محبت بیٹیوں کی طرح اور عزت جس طرح معاشرے میں ہونی چاہیے دوستو ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو دل سے عزت دیں اس سے آپ کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا سچا و پکا غلام بنائے عزت دیAudi عزت دی BUREN عزت دی دار عزت دی دید عزت دی کار ج Jared عزت دی 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 Thailand عزت دی دی دید